اسلام علیکم دوستو یہ ہے بابا فرید الدین کا مزار گن شکر رحمت اللہ علیہ اور ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے جنت کا دروازہ اور یہ بہت مشہور ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے اسے جنت کا دروازہ کیوں کہا جاتا ہے یا یہ کیسے وجود میں آیا میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے جاننا کیونکہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں بہت سی چیزیں تو یہ ہے دوستو جنت کا دروازہ دو تالے لگے ہوئے ہیں اور ان کو جیسے ہی اس کے دوسری طرف جو ہے وہ مزار ہے ہاں ہے وہ مزار جی دوستو یہاں ہم جب بھی آئیں تو یہ خوالی چل رہی ہوتی ہے اب تو یہ بہت اچھے دوست بھی ہیں بلکہ تھوڑی بہت حلقی بلکی سلام دعا پیار محبت رہتا ہے ان سے تو بہرحال جو ہم بات کر رہے تھے جنت کے دروازے کی تو دوستو جنت کا دروازہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے جو گزر جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے فلان 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 جو بھی کہا جاتا ہے تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں ایسی کوئی روایت یہ ہے کہ یہاں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی تھی وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تو اس پر اس نشانی کے طور پر پھر اسے محفوظ کر لیا گیا تو اب جب ہم اسے دیکھیں باب جنت کو تو نکتہ نظر بدل جاتا ہے چیز کو دیکھنے کا اور اس کی حرمت اور اس کی محبت کا احساس ہوتا ہے تو آئندہ آپ جب بھی باب جنت کو دیکھیں یا سوچیں یا بات سنیں تو اس چیز کا خیال رکھیں اس چیز کو سوچیں کہ یہ علامت محبت ہے یہ علامت عشق ہے ہے نا دوستو تو اس طرح پھر ہمیں آسانی ہوگی بات کو سمجھنے میں اور جو ہمارا جو ایک تعلق ہے وہ بنے گا باب جنت کے ساتھ اور یہ ہیں دوستو قوال اور یہ بہت خوبصورت یہاں منظر رہتا ہے موسیقی موسیقی جی دوستو یہ ہم آپ کو کبھی سنائیں گے بہت اچھے انداز میں ان کے دفتر میں بیٹھ کر یا تنہائی میں بیٹھ کر جب یہ گائیں گے اور یہ کتنا خوبصورت منظر ہے یہ عورت یہ مجھے بہت پیاری لگا ان کا انداز اور یہ دیکھئے وہ پیسے کس طرح مطلب اب آ کر وہ دیتے ہیں ان کو اسے ویل کہتے ہیں جانے کیا کہتے ہیں بہرحال تو ہم ان کی جو قبالی ہے جو ان کی آواز ہے اصل جو مزہ آئے گا وہ ہم کبھی تنہائی میں آپ کو سنائیں گے ان سے اور آپ بہت لطف لیں گے یقین کیجئے تو بہرحال یہ دوستو وہ خاتون آنے لگی ہیں جو اب یہاں بیل کہتے ہیں یا جانے کیا کہتے ہیں جو دیں گی اور یہ بڑا دیکھیں یہ بڑا خوبصورت ہے مطلب خواتین کے لیے جو پاکستان میں جو جینے کی جو جگہ ہے وہ میرے خیال سے مزار ہیں وہاں پہ وہ بہت آزادی سے جی سکتی ہیں وہ اپنے شوق پورے کر سکتی ہیں جن کا مذہبی یا کچھ ایسی پابندیاں ہوتی ہیں یا سختیاں ہوتی ہیں جیسا کہ ہمارا معاشرہ ہے تو ان کے لیے مزار ایک بہترین چیز ہوا کرتا ہے جینے کے لیے نا وہ وہاں پہ میں تو اپنی اگر زبان میں کہوں تو لیکن میں اپنی زبان میں نہیں کہوں گا تو یہ بڑا خوبصورت ہے جی یہاں ایک عجیب طرح کی محبت بستی ہے یہاں ایک یہ ایک پنجاب ہے یہ اسلام نہیں ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں یہ پنجاب ہے اور یہ بابا جی دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہ ایسے کھڑے رہتے ہیں اکثر ان کو ایسے ہی کھڑا دیکھا ہے کبھی ان سے بات نہیں ہوئی کبھی بات کریں گے اگر آپ کہیں گے تو کریں گے تو ہاں دوستو میں بات کر رہا تھا کہ یہ پنجاب ہے یہ اسلام نہیں ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف پنجاب ہے یہ صرف ایک برے صغیر کا ایک حسن ہے جو آپ کو مندروں میں ملے گا آپ کو مزاروں میں ملے گا آپ کو دیوالی پہ ملے گا جو آپ کو محرم میں ملے گا یہ ایک اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اس کا پنجاب سے تعلق ہے پنجاب کے رنگوں سے تعلق ہے یہ سولر پلیٹے لگائی ہوئی ہیں انہوں نے اور میں اصل میں لیبریری تلاش کرتا رہا اور کر رہا ہوں جیسا کہ اور وہ لیبریری بہت اچھی ہے بہت اتنی اچھی نہیں مطلب بند ہوتی ہے اکثر مجھے تو کبھی وہ کھلی ملی نہیں کہ کتاب بندہ پڑھ سکے دوستو یہ مسجد جو ہے بابا فرید کی یہاں میں جمعہ ایک دو بار پڑا معذرت کے ساتھ اگر سچ کہوں تو جو خطیب صاحب تھے وہ بہت روایتی مجھے لگے ملہ تو میں جمعہ تو کبھی نہیں پڑا تو یہ مسجد بہرحال بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت مسجد ہے میں اس کی تاریخ نہیں جانتا ہوں یہ کب کیسے تعمیر ہوئی مگر یہ ایک منظر ہے اور یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کہ ہم جو جو لنگر خانہ ہے اس طرف کا یہ منظر ہے سارا یہ بڑا ایک دلکش ہے یہ ٹینکی اور یہ درخت یہ بڑے بھلے لگتے ہیں یہاں مزار پہ دوستو مجھے یہ ٹاور بہت یہ کھمبہ بجلی کا مجھے بہت پسند ہے یہاں پہ لگا ہوا میں آپ کو صحیح مانداری کی بات بتاؤں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں جب جاتا ہوں اسے دیکھتا ہوں اور یہ اشعار ہیں بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ اس میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا بھی کلام ہے تو بہرحال دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں